بداہیک جی کہہ رہا ہے کہ ہم نے اسٹیڈیوم بنایا ہے ویسال پر میں آپ نے سوچھیں کہ انہیں کہاں اسٹیڈیوم بنبا ہوا ہے اکثر کہتے ہیں آپ پر کہ آپ کو باہر کی پتیاسی ہیں ایسا آرکھتے ہیں چاہت تیس سال سے دو لوگوں نے جن نہیں لینے دیا یا لوگ نکل کر آئے نہیں یعنی آپ بداہیک بنی تو سب سے پہلا آپ کا کام کیا رہے گا نایو باؤں کی اسٹیڈیوم بننا چاہیے کیونکہ ہر بار ہندو مسلم کا کارڈ چلتا ہے بیسال پر میں اس بار کیا لگتا ہے یہ دی آپ بداہیں کو بن نہیں تو پھر اپنی جن سمسیہ کے لیے کیا میرٹھ جائیں گے لوگ آپ سے بات کرنے نمسکار شکشیت دیکھ رہے ہیں آپ اور شکشیت میں آج ایک ایسی شکشیت موجود ہے جو کسی پی پہچان کی موتاج نہیں ہے بیسال پر بیدھان سوہ 130 سمات بابی پارٹی کی پرچاسی پور سانسط ڈکر پرسرام گنگوار کی پتری دیبیا گنبار جی آج ہمارے ساتھ موجود ہے دیبیا جی بہت بہت سواغت ہے آپ کا ہمارے خاص پروگرام میں ہمارے درسک کافی سمیہ سے مانگ کر رہے تھے کہ آپ کو ہمارے کیمرے پر لائے جائے اور آپ کا انٹرویو ہو اور آپ کی جو بکار دھارا ہے وہ جنتہ تک پہنچے سب سے پہلے تو ہم آپ کا اپنے خاص پروگرام میں سواغت کرتے ہیں سب سے پہلا جو ہمارا آپ کا سوال رہے گا سب سے پہلے تو آپ کا دھنیوہ داشت دوستی آپ دیڑ سے آئے لیکن آئے سہی راجنیتے پر ہوترنے کا میرا مقصد کوئی نہیں تھا مجھے تو سب سے دہا سپورٹس میں انٹرس تھا کیونکہ جب میں سکولنگ ٹائم میں تھی میں سپورٹس میں بہت میں نے پارٹسپینٹ کیا ہے پولٹکس میں انٹرس تھا لیکن سیکنڈری تھا لیکن جب میری یہاں فیملی کیونکہ پاپا پولٹکس میں تھے شروع سے ہی اور سانسا تک بنے اور اس کے بعد پھر جب میری میری جی میرٹ پہنچی میرٹ کی بھی فیملی پولٹیکل فیملی تھی تو جی میرے اندر چام تھا سیکنڈ والا وہ کبھی ختم نہیں ہوا وہ لگاتار برقرار رہا کیونکہ میرے جیڑ جی بھی دھائک رہے ہیں تو وہ لگاتار بنا رہا اس لیے جب دیرے دیرے وقت آتا رہا اور دونوں پرواروں سے کانٹیکٹ بناتا لگاتار بنا ہی رہتا ہے تو بیک گراؤنڈ بھی بھائی چلتا رہا لوگ آتے تھے پولٹکس آلے تو اندر چارم اٹھتا چلا گیا اور سوچا چلو یہاں پہ پاپا کی راست کو آگے بڑھاتے ہیں اکثر کہتے ہیں آپ پر کہ آپ باہر کی پتیاسی ہیں ایسا آروکہ آتے ہیں لوگوں کے دیکھیں کہنے کے لئے ہم روک نہیں سکتے باہری کا مطلب مجھے سمجھ نہیں آتا کیا ہوتا ہے کیونکہ جب میرا ریزیڈنس یہاں پر ہے میرا گھر یہاں پر ہے بنا رکھا ہے ہم نے اور ایسا بھی ہوتا ہے ہر بکتکہ کئی شہروں میں پراپرٹیز ہوتی گھر ہوتا ہے اور لوگ جو مدہ بنا رہے ہیں مجھے وہ لگتا ہے بلکل گلت ہے کیونکہ اگر آپ اس کا بیدان سوا کا چناؤں لڑتے ہو تو اتھا پیدیش میں آپ کا کہیں بھی بوٹ ہونا چاہیے لیکن میرا تو سب کچھ یہی پر ہے اس کے بعد مدہ بنانے کا صرف لوگوں کو یہ ہے کہ شاید تیس سال سے دو لوگوں نے جن نہیں لینے دیا یا لوگ نکل کر آئے نہیں اب انہیں لگتا ہے کہ ہم نے آ کر کے ہاں پر تھوڑا سا اچھا اپنا بیکگراؤنڈ بنا لیا لوگوں کا سپورٹ بہت مل رہا ہے کیونکہ سہیوگ بہت مل رہا ہے جس کا میں بتا نہیں سکتی آپ کو تو کہیں نہ کہیں لوگوں کا اپنے اندر ہوگا مجھے نہیں لگتا بہاری بہت بڑا مدہ ہے ایک فیکٹر یہ بھی ہے دیدی بیپکشی جہاں پر بہاری پتیاسی کا آروپ لگاتے ہیں تو وہی آپ کے سمجھ سے کہتے ہیں کہ دیبیا دیدی تو بیسلکور بیدھان سوا کی میٹی ہے بلکل اب تو آپ نے یہ بات بولی ہے لیکن ایکشن میں بھی نیچے بہت لوگ آتے ہیں تو انہوں نے اور یہاں کے پیانگ دوبے جو بارڈ میمبر بھی ہیں انہوں نے بہت چھوٹی کمڑ پر انہوں نے بات کہی جس کو میں آپ کے سامنے کلیر کروں گی انہوں نے بولا کہ میں سب کو یہ سمجھاتا ہوں جو بھی آئے ہیں تو آپ نے ایسا کریے انہوں نے ایک دہیج کے نام پر ایک بوٹ دیجے گا تو مجھے بڑا اچھا لگا میں کہا تم چھوٹی سے انہوں نے بہت بڑی بات تم نے بولی کہ دہیج کے نام پر دہیج تو نہیں چاہیے لیکن آشیر بات جرور چاہیے اور لوگوں کا بہت سپورٹ مل رہا ہے دیبیا جیسا کہ آپ نے بھی بتایا کہ آپ اسپورٹس میں آپ کا بہت مطلب من رہا اور لگاتار آپ اسپورٹس میں نہیں ہیں ایسے میں بیسلپور اگر بیدھان سبا کی بات کی جائے تو یوباؤ کے ساتھ لگاتا چھلاوہ سا ہوتا رہا ہے ایسا لوگ بھی کہتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے نہیں یہ سچ میں صحیح بات ہے چھلاوہ کے بل ایک فیلڈ میں نہیں ہوا آپ دیکھ رہوں گے ہمارا یوباؤں جو ہے فوج کی تیاری کر رہا ہے یا پولیس کی تیاری کر رہا ہے وہ سڑکوں پر دوڑنا پڑ رہا ہے کئی مرتبہ کیا ہوتا ہے ہاتھ سے ہو جاتے ہیں کئی بچوں کی جان بھی گئی ہے تو مجھے لگتا ہے یہ بہت بڑی ضرورت ہے یوباؤں کی اسٹیڈیم بننا چاہیے کیونکہ ہمارے اکیول جلے پر اسٹیڈیم ہے یہاں پر کوئی اسٹیڈیم نہیں پوری جلے میں یہ کی ہے اب تو مجھے لگتا ہے یہ چھلنے کا کام ان کی نوکری کے ساتھ تو کرائی گیا لیکن انہیں کچھ ایسی صبح نہیں دلائے گی کئی ورشوں سے کہ ان کے لئے جو ہو سکے بداہیک جی کہہ رہا ہے کہ ہم نے اسٹیڈیم بنایا ہے ویسلپر میں آپ نے ساہر پرسوں کا اسٹیٹمنٹ نہیں پڑھا ہے وہ ڈوٹونیم بھی ویسلپر میں بدایا ہے ایساں بداہیک موجودہ بداہیک رامسر مرمہ کا دعویٰ ہاں وہ میرے کو کل بھی فیلڈ میں ہم لوگ تھے تو وہاں میں نے لوگوں سے پوچھا کہ مطلب آپ کو تیس سال کے میں دو کام بتا تیس سال کے دو کام میں نے پندرہ سال کے کام میں نے پوچھا تو وہ کہنے لگے کہ کچھ کام نہیں دیا انہوں نے اور میں نے کہا انہوں نے آج ہی بولا ہے کہ اسٹیڈیم آپ کا بن گیا ہے تو اسٹیڈیم کہا ہے تو کہہ رہے ہیں ہمیں دکھا میں کہ اسٹیڈیم کہا ہے وہ لوگوں نے خود بولا میں نے کہا مجھے تو پتا نہیں اسٹیڈیم کہا ہے لیکن آپ بتائیے اسٹیڈیم کہا ہے ویسلپر میں تو کہہ رہے ہیں ہم تو انہیں اس پوچھیں کہ انہیں کہاں اسٹیڈیوم انما ہوا ہے یعنی آپ بیدھائی کو بنی تو سب سے پہلا آپ کا کام کیا رہے گا سب سے پہلا جنتہ کے ہفت میں آپ کونسا کام کریں دیکھیں کام تو یہاں پر بہت ہے سب سے پہلا جو مجھے کام لگتا ہے ہر وقتی کے چلنے کے لیے جو ہونا چاہیے سڑکے سڑکہ آپ ڈگری کالیج والا روڈ دیکھیں بہت باتھر حالت ہے اس کی اور رام لیلا والا روڈ دیکھیں فرس پرائیٹی وہ دونوں ہیں اس کے بات اسٹیڈیوم اور گرنے کا جو ہے ہماری کسان بندگوں کا جو ہے گرنے کا بھکتا نہیں ہوتا حالانکہ اکلیشری نے مانی اکلیشری نے کہا ہے کہ پندہ دن میں پیمنٹ ہوگا اور اس کی ویبستہ بھی انہوں نے ساتھ نے بتائی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ سب سے پہلی فرس پرائیٹی میری جو ہے سڑکے اور اسٹیڈیوم کے آواز کو اٹھانا ہے آپ بھی دیکھتے ہوگی کہ سڑکوں پر یوبہ دوڑتا ہے میں نے دیکھا جب بھی میں ادھر سے نکلتا ہوں تو آپ کے میدان کے آگے بھی لوگ مطلب روڈ گھر کے آگے گست کرتے ہیں یا مطلب برجس کرتے ہیں تمام کیجئے تو آپ کو کیا لگتا ہے اس طرح سے دیکھتے ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں میرے گھر کے باہر دو ایکسٹر لائٹے لگی ہوئی ہیں اور وہ دو ایکسٹر لائٹے ہم نے اسی لئے لگائی ہیں کیونکہ جب ہم شروع میں آئے تھے تو ہم نے دیکھا تھا لوگ ہمارا جب گھر نہیں بنا ہوگا تھا گھاس پر ہی لیٹ کر کے آپ ساپ کیڑے کا بھی دھیان رکھیں گے آپ چار بجے اٹھ کے برجس کرنے آتے ہو تو ہم نے جو ایکسٹر لائٹے لگائی اسی لئے لگائی ہے اس کا سویچ بھی باہر ہی لگایا ہے کہ جو ہمارا ہی اوبا ہو بڑا ہو جو بھی ہو سب کے لئے آپ باہر سے لائٹ جلائی آپ یہاں ایکسرسائز کریے اور ٹائم سپینٹ کریے اور ان کے لئے وہ جمین میں کرتے تھے تو ہم نے ایک بیوستہ یہ بھی کری تھی کہ ان کے لئے ہم نے کارپٹ مہیا کرایا کہ آپ جمین میں نہیں کریں گے آپ اس پر کریے گا تو اس کے بعد ان بچوں کا اٹریکشن جو ہے ہماری طرف ہوا تو لگا مجھے کہ ہاں شاید جو بینہ پیسے کیا ہو سکتا ہے یہ لئے آپ بداہے کو بن نہیں تو پھر اپنی جن سوصیہ کے لئے کیا میرٹ جائیں گے لوگ آپ سے بات کرنے تو ان لوگوں کو شاید پتا نہیں ہوگا جو لوگ بولتے ہیں انہیں شاید پتا نہیں ہوگا کہ پچھلے چھ سالوں سے ہم لوگ یہی پر بسے ہوئے ہیں بنے ہوئے ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں وہ لوگ بلکہ کہیں کوئی پیلی بھی ترہ رہا ہے کہ کوئی کہیں رہ رہا ہے ابھی جو ہمارے دوسری گل کے پریتاشی ہیں وہ لوگوں نے کہا چار سال نکلے ہی نہیں کہ کوویڈ کا انہیں ڈر تھا اب میں یہی کہنا چاہوں گی وہ لوگوں سے پوچھے مجھ سے نہ پوچھے لوگوں سے پوچھے کہ وہ چار پانس سال سے جو پچھلی بار ہم سے جڑا ہوگا بیکتی تھا چھالیس ہزار کے از پاس تھا چھالیس سے ہم نمبے تو کر چکے اسے تو آپ ان سے پوچھے نمبے ہزار سے کہ آپ کہاں جاتے ہو کہاں بیٹھتے ہو کیسے ٹائمی سپینٹ کرتے ہو کوٹھی پر کوئی ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے یا مال سمان ملتا ہے یا نہیں ملتا وہ لوگ ان سے سوال کریں میں تو اپنا اچھا ہی بتاؤں گی لیکن وہ لوگ سے ہی بتائیں گے ایک سوال میرا اور تھا جیسے جنتہ میں چرچہ ہے قرمی برادری اور مسلم برادری کو ساتھنے میں آپ سفل ہیں انہیں کون کون سی برادریہ جو ہیں جن پر آپ کی اچھی بکڑ ہے اس بار بیٹھت سوال جنہوں نہیں دیکھیں ہمارا برگ جو ہے سارا ساتھ میں سارا ساتھ میں کھڑا ہے ایک چل میں کہوں تو ہمارا برگ تو کھڑا ہی کھڑا ساتھ میں ہے لیکن ہمارا مسلم سماج جو ہم سے کہتے ہیں کہ نہیں ہم ستر پرسنٹ تک آپ کے ساتھ ہیں کیونکہ وہ پتاریت ہیں ہے نا تو اس میں چاہے ہمارا کشب سماج ہوا موریا سماج ہوا پرجا پتی سماج ہوا برہمار سماج آپ بھی برہمار سماج سے آتے ہو مجھے لگتا ہے آپ کا بھی سیوگ مجھے ملے گا اور ہمارے راتھوں اور سماج کے لوگ ہیں کافی پرسنٹ ماترہ میں جو ہیں سنکھیا میں جو ہیں آس ساتھ کھڑے ہوئے ہیں ہمارے اور وہ مطلب ہماری اور آگے مہین چلی کہ ہم اور اچھا کر سکے لیکن ان کا بہت سیوگ سپورٹ مل رہا ہے انہوں نے خود اپنے گروپ بنا کر کے اپنے کمیونٹی میں جانے کا فیلڈ میں کام کر رہے ہیں سندیش کیا دینا کہتی ہیں آپ بیسل پل بدھان سبا کی جنتہ کو سندیش میں نے یہی دینا چاہتی ہوں کہ جو ہم نے چناؤں میں پارٹسپینٹ کیا پچھلی بار کیا یا اب ہمیں مانیہ کلیشی کے دورہ شیربات پرابت ہے سفاگی پیتاشی کی روپ میں ہوں تو میں بولتی ہوں کہ آپ تیس سال کا وکاس دیکھیں آپ کو تیس سال پہلے چین میل ملی تب ہی آپ کو ڈائٹ ملا آپ کو ڈگری کالیج ملا آپ اس کے بعد کے تیس سالوں سے دونوں جو لوگ رہے ہیں ان سے آپ پندرہ پندرہ سالوں کے ایک ایک کام دیکھ لیجئے یعنی پاس سال کا ایک کام اگر وہ بتا دے تو میں یہی کہنا چاہتی ہوں جنتہ کو کہ اب بدلاؤ مانگ رہا ہے اور آپ بدلاؤ کریں گے دیکھیں ایک ایک بوٹ سے اکٹھا ہوتا ہے ایک ایک بوٹ سے ہم لاکھوں میں اور پھر کروڑوں میں ہو جاتے ہیں تو جنتہ جو ہے ہمارا بیسل کو بیدان سبا پہ تاریت رہا ہے پورا بیدان سبا جو ہے تو بدلاؤ چاہ رہا ہے بدلاؤ آپ اور ہم مل کر لے کر آئیں گے میری سفیک بات ہے وکاس کے نام پر ہم بوٹ کریں گے اور وکاس پر ہی آپ کو بوٹ کرنا چاہیے مجھ سے بھی سوال کریے جو سامنے اللہ پڑتا اشیاء تھا اس سے بھی سوال کریے تو آپ سب وکاس کے نام ہر بار ہندو مسلم کا قائد چلتا ہے بیسل کو بیدان سبا میں اس بار کیا لگتا ہے نہیں اس بار جنتہ کیونکہ یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا کیونکہ اس میں کیا ہے جو اس بار جو الیکشن ہونے جا رہا ہے تو بیل ایڈکیٹڈ مسلم سماس کے بھی ہمارے بھائی بندو ہیں اب سے دس سال پہلے اتنا ایڈکیٹڈ نہیں ہوتے تھے تو جو یووہ برگ ہے اس میں بہت جوش ہے وہ چاہتا ہے بدلاؤ آج آپ دیکھیں گے کھلم کھلا جو ہے سپورٹ کر رہے ہیں ہمارے مسلم بھائی بندو جو ہیں جو کبھی بھی کسی کا کاریلیں نہیں کھل باتے تھے آج آپ دیکھیں گے آج ہی اتھ گھاٹر نے ہمارے مسلم سماس میں وہ ہم نے نہیں کہا وہ کہہ رہے آپ کہو نہ کہو مجھے تو کھولنا ہے کیونکہ مجھے لڑائی ادھکاس کی چاہیے میں نے ان کو بولا کہ آپ کی سسٹر نے ایڈکیشن کہاں سے لیا کہہ رہے جو مانمی اچھی بتا رہے ہیں کہ ہم نے جنتہ کے لئے کالیج بنوایا اسی میں ایکسٹر فیس دے کر ایک ایڈمیشن کرا کے لیا ہے تو میں نے کہا یہ ہو سکتا تھا کہ انہیں اگر آپ ٹھیک ہے آپ نے اپنا پرسنل کام کیا کوئی لیکن اگر دس لوگوں بھی فری میں ایڈکیشن دیتے ہو تو اچھا کام ہوتا ہے لیکن ایسا نہیں ہوا تو ہندو مسلم کارٹ سے بے فکر رہی ہے بلکل خاتمہ ہے اس کا کیونکہ یوبا پیڑی بہت جاب روک ہے بے سہرہ پسو بھی اس وار سوچیہ بنے انہیں دنیا کے لیے ان کے لیے آپ کا کیا نجات دلانے کے لیے کیا کچھ رہے گا ہاں بے سہرہ پسو جو ہے نا ان کا بہت بڑا سمسیہ ہے کیونکہ اس میں دونوں ہی پریشان ہیں پسو بھی پریشان ہیں اور کسان بھی پریشان ہیں تو مانی اکلیشی نگوشنا کرے جو گوشالہ بنے گی نا اس میں یعنی دس پندرہ اس میں گوشالہ بنے گی اس میں انہیں رکھا جائے گا ویبستہ پوری کری جائے گی اور بہی کے لوگوں کو روزگار بھی اسی میں دیا جائے گا تو اس کا مطلب روزگار بھی بڑھ گیا پسو نقصان بھی نہیں کرے گا اور پسو کے رہنے کھانے کی ویبستہ بھی ہو جائے گی ابھی جو گوشالہ بنی ہیں ان کو دیکھتے ہو کچھ کہیں گی آپ کیونکہ ابھی ہم نے آپ کے ادھر بنی ہوئی یہ گوشالہ اس میں ہم نے جا کر کے دیکھا تھا بڑی کافی ہے وہ لیکن اس میں جانور اس وقت نہیں تھے دو چار گائیں تھی لیکن نیچے کی چڑھتی سب کچھ تھا تو یہی میں کہنا چاہوں گی کہ جو بھی ہم کام کریں کیونکہ جو بھی بکاس کا کام لگ رہا ہے وہ آپ کا اور ہمارا پیسہ جا رہا ہے سب جنتہ کا پیسہ جا رہا ہے تو اس کا ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہماری سرکار کی بھی اور ہم ناغریکوں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کا صحیح استعمال کر پائیں یعنی جو سرکار ہمیں دیتی ہے تنکہ رکھتی ہے جو لوگوں کو لگاتی ہے ان کی بھی ذمہ داری ہے رکھ رکھا ساپ سکھائی کریں جس سے پشوں کو نقصان نہ پہنچے نہ کسان کو نقصان پہنچے جنگوار جو سمات بادی پارٹی سے اس بار بیسل کو لڑائی کریں گے اس بار چناؤ لڑیں گے انہوں نے سچھا کے مددے پر بتایا انہوں نے روزگار کے مددوں پر بتایا سب سے پہلی انہوں نے پیوریلٹی دی کہ جو چھیتر کی جنتا ہے جی چھیتر کا یوبہ ہے اس کے آب بکاس ہونا جنوری ہے کیونکہ یوبہ ہی دی اس کا بھمیسی ہوتا ہے اور بیسلپڑ میں ایک اسٹریڈیم دینی کی بات کہیں ہے اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ آوارا پسو بے سہارا پسو سے بھی جنتا کو نجات دل آنے کا کام کیا جائے گا کیمرا صحیح ہوگی سرط کمار دوبے کے ساتھ آسو توس مصرح ایوپ اپ ڈیٹ پلی بھی